اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ مرچنے بننے یا مرچنے سبسکر کرلیں بھائی لائکن کو بھی دبا دیں مکہ مکرمہ کے اندر جو بہت بڑے عالم تھے وہ صرف پیر میرے علی شاہ صاحب سے چاندہ منٹ گفتگو کی تو سارا کچھ بھلا کر پیر میرے علی شاہ کا لوٹا اٹھانے کے لئے چل پڑے اور مولانا غلام عمد گھوٹوی میں بات کر رہا ہوں آج کے مولوی بچارے کو کیا علم ہے ہاں جی میرے سمیت یہ اردو کی کتابیں پڑھ کر اور جناب مدرسوں میں تو ویسی ہی فارغ ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے کہنے پر مدرسوں سے عربی فارسی نکالتے جا رہے ہیں تو پیر مولانا غلام عمد گھوٹوی بہت بڑے عالم تھے سنا انہوں نے کہا کہ میرے علی شاہ کو علم لدنی حاصل ہے تو وہ باولپور سے چلے گولڑے میں اتنی بڑی انہوں نے لسٹ پڑھائی کہ میرے علی شاہ سے میں یہ سوال کروں گا یہ سوال کروں گا یہ سوال یہ سوال یہ سوال تو جب گولڑے شریف پہنچے پیر میرے علی شاہ صاحب کی محفل لگی ہوئی تھی تو مولانا کا قدوی ارحال میں سات فٹ تھا مولانا غلام عمد گھوٹوی کا ان کی تصویر موجود ہے بہت بڑا قد ہے ان کا تو مولانا کا اتنا جسم بھی اتنا اور چھاتی بھی اتنی اور پگڑی بھی اتنی مولانا کی تو پیر میرے علی شاہ کے سامنے جب وہ بیٹھے تو پیر میرے علی شاہ صاحب نے ایک دفعہ انہوں نے انجھ کر کے ویک ہے انجھ کر کے تو بعد جب مولانا چیخ اٹھے انہوں نے کہا حضور میں کوئی سوال نہیں کرنا میرا جڑا علمیں وہ واپس دے دے ہو اتنے بڑا سوال ایک نگاہ پائی پیر میرے علی شاہ نے کہ سارا علم انہوں نے سلب کر لیا بالکل انپڑ ہو گئے کہنے لگے حضور میں کوئی سوال نہیں کرنا ساری زندگی پیر میرے علی شاہ تھا لوٹا چاہیے پھرے اتنے بڑے بڑے لوگ پیر میرے علی شاہ کے سامنے دم نہ مار سکے ہاں جی دم نہ مار سکے اور سیف چشتی آئی جو کانے نے لکھی تھی سورہ فاتحہ کی تفسیر قیدیانی نے آپ نے پھر سیف دمانہ کیے جی تلوار کے امن ساڑھے بزرگ تک کتابوں نے نامی تلوار رکھ دے رہا ہے کانے دے مقابلے پھر آپ نے کانے دی سورہ فاتحہ تفسیر لکھی اربیج تے پیر میرے علی شاہ صاحب پھر اربیج جواب دیتا دے انہاں نا رکھیا سیف چشتی آئی چشتیاں دی تلوار چشتیاں دی تسبیح ہو رہے آج جدو تلوار دی گال ہوئے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب پھر بھی تسبیح موجود سی آجی گورن شریف ایک کیا انگریز انہیں دوربین چاہی ہوئی سی پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا دکی چاہی ہویا انہیں کہا اے بندہ لاوے نا دے دور تک نظر آندا فرمایا کتھے تک انہیں کہا اوہ اوہ اتھے تک پیر صاحب اس وقت تسبیح پڑ رہا ہے سن فرمایا تیری اے دوربین اتھے تک وکھان دی آپ نے تسبیح اینج کی تھی آپ نے فرما ایدوچ ویک جدو انہیں ویکیا تو انہوں لندن نظر آ گیا لندن نے جو دی ماں مری ہوئی سی انہیں جدو پیر صاحب نے اینج تسبیح کی تھی انہیں لندن ویکیا اوہ دے گھر چفرہ تفریح پہی ہوئی آپ نے فرمایا تیری دوربین تب میل وکھایا میری دوربین ویک تیرا گھر بھی وکھا دیتا جنا اے اوہ پیر میر علی شاہ اے اوہ پیر میر علی شاہ یہ دی تسبیح بھی جڑی ہو کتھے تک تسبیح دی کارٹ بھی کتھے تک چلی گئی تے تلوار دی کارٹ بھی سیفے چشتیائی قیدیانی آج تک سیفے چشتیائی دے جواب نہیں دے سکے ایک قیامت تک قیدیانی آتے کرزے آپ نے سیفے چشتیائی جی لکھیا فرمایا تینو تا ذرا یذر بودی گردان نہیں آن دی تو آ میرے کور پڑ گھوڑے شریف تے میں تینو کن نب آگے تیرے ہوتے پتھر رکھا تینو پتہ لگے حمد اے احمد و حمد انفہ و حمد ان کیا ہوتا ہے پیر میر علی شاہ وہ پیر میر علی شاہ ہے یہ پیر میر علی شاہ ہے جو قیدیانی کے مقابلے میں آیا اور نامو سے رسالت پر اس نے پیرا دیا کیوں جی پنجی اگست آ رہے ہیں نا پیر میر علی شاہ صاحب آئے سن مبالے واسطے دو آزار ہے پیر میر علی شاہ صاحب اور میں کانے آن اور توں کیا نہ میں نبیم آن تو میں آ گیا پنجی اگست دو آزار ہے چھ انہیں نا انیس سو انیس سو پیر میر علی شاہ صاحب ہے انہیں کتنا عرصہ ہویا دو سو سو ایک سو 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 پیر میر علی شاہ صاحب آئے جلے ہو جنہ حضور دی عزت تو تے کم کی تا ہوئے نا قیامت تک اقبال کہنا آئے عشق سلطان است و پران مبی عشق را ہر دو عالم زیر نگی لا زمان و دوش و فردائی عزو لا مکان و زیر و بالائی عزو اقبال کہنا عشق ہے لا زمان لیکن قیامت تک جدہ تذکرہ ہونا ہے حضور دی وجہ توڑا ہے